یا رے ساری آجے اس طرح دے سے وہاں آگے نہیں بعض علماء کا اتراز ہے کہ امام بخاری نے سیدہ عائشہ کی توہین کی ہے کہ ایک تابی کو گسل کر کے دکھایا جبکہ ان کے درمیان ایک چادر کا پردہ حائل تھا اس کی وضاعت درکار ہے یہ شیعہ امام بخاری پر اتراز کرتے ہیں کہ امام عائشہ کی توہین کی ہے وہ ہوا اس طرح تھا یہ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ کچھ اصحاب آئے جس میں سے سیدہ عائشہ کے محرم بھی تھے ایک اور نامحرم بھی تھے سیدہ عائشہ سے وہ مسئلہ پوچھنے آئے غسل کے بارے میں اب ذرا آپ اس دور کو اپنے ذہن کے اندر لے کے ہیں کہ جس دور کے اندر نبیل اسلام تو فوت ہو چکے ہیں اب مسائل امام عائشہ نے سکھانے ہیں اور اس میں عبداللہ بن عمر کے بارے میں صحیح مسلم میں آتا ہے کہ انہوں نے اس حوالے سے ایک چیز لانچ کی جس کی ویسے بڑا فتنہ کھڑا ہو گیا پنجابی والا نہیں عربی والا حتیٰ کہ سیدہ عائشہ تک بات پہنچی سیدنا ابن عمر یہ فتوہ دیتے تھے کہ جو عورت جنبی ہے وہ اپنی چھٹیا کھول کے غسل کرے گی جبکہ امام عائشہ کہتی ہیں کہ نبیل اسلام نے فرمایا کہ عورت ہے اس کے بعد جو غسل کرے گی وہ تو چھٹیا کھول کے کرے گی لیکن جنبی عورت چھٹیا نہیں کھولے گی بس سر کے اوپر اوپر پانی بھالے گی جتنا بھی گیلہ ہو جائے اتنے تردد میں نہ اس کو ڈالا جائے ابن عمر کہتے تھے نہیں وہ اس طرح غسل کرے گی اب پانی کی اس وقت قلت ہوتی تھی تو حضرت عائشہ کو اتنا غسل آیا صحیح مسلم ملفازن ان کا ابن عمر سے کہو کہ یہ اپنی عورتوں کی ٹنڈ کروا دے گنج کروا دے ان کی چھٹی رموف کروا دے اگر اس نے اس قسم کے غسل کروانے ہیں لوگوں سے اب جب اس قسم کے اختلافات پیدا ہو جائیں اس دوران کچھ تابعین اما عائشہ سے پوچھنے آئیں کہ بھئی غسل میں ایک تابعہ کہتا ہے یہ دیکھیں میرا کتنے چھترے بڑے بڑے سار کے بال ہیں بڑے بڑے یہ تو اتنے پانی کم پانی سے تو میں غسل نہیں کر سکتا میں کیسے غسل کروں گا انہوں نے کہا بیٹا نبیل اسلام کے بال تیرے سے بھی زیادہ گھنے تھے اور وہ اتنے پانی سے غسل کر لیتے تھے پھر سید عائشہ نے کیا کیا کہ ایک بالٹی لی جس میں انہوں نے غسل کے لیے پانی لیا اس کے بعد وہ اٹیچ بات میں چلی گئی اس زمانے میں اٹیچ بات اس طرح کے تو نہیں ہوتے تھے چادروں کے ذریعے آج بھی آپ رائی وینڈ میں چلے جائیں تو وہاں پہ جتنے بھی باتھروم بنے ہوتے ہیں ملتان اجتماع دعوت اسلامی والوں کے آپ نہیں مجھے پتا پہلے تو یہی تھا جب تک ہم جاتے رہے ہیں تو وہ موٹی چادروں کے ذاتی باتھروم بنائے ہوتے تھے یہ نہیں ہوتا تک اس میں سے کچھ نظر آ رہا ہوتا ہے موٹی چادر ہو یا دیوار ہو تو اس زمانے میں تو یہی کچھ ہی کیا جاتا تھا تو سیدہ آئیشہ نے اس کا ویم نکالنے کے لیے مثلا اگر کوئی کہے دی یہ ایک بالٹی میں غسل نہیں ہوتا تو میں آپ کے سامنے ایک بالٹی بھروں اور میں اٹیچ بات میں کہوں گے یہ دیکھو میں یہ ایک ہی بالٹی اندر لے کے جاروں میں اسی سے نہ آ کے آوں گا اور میں باہر آ کے کہوں گے دیکھو میں نے غسل کر لیا تم کس نہ کہتے غسل نہیں ہوتا عورت کے بال تو زیادہ ہی ہوتے ہیں نا مر سے تو سیدہ آئیشہ نے بھی وہ پردے میں پردے میں یہ نہیں مراد کہ دیکھ رہی تھی وہ پردہ کہتے ہیں یہ پردہ آہل تھا وہ اٹیچ بات تھا تو اس میں کوئی بے پردگی والی بات ہی نہیں تھی ان کا ویم نکالنے کے لیے اس میں کون سی توہید ہیں امم آئیشہ رضی اللہ عنہ کی تو اس میں کوئی امام بخاری نہیں بلکہ انہوں نے ایک حق بات جو ہے بولو ہوتا پوچائی امام بخاری عیم اللہ نے امم آئیشہ سے نکل کیا ہے کہ نبی علیہ السلام حالت حیز میں بھی اپنی بیویوں سے مباشرت کرتے تھے منکرین حدیث کے اس اطراز کا جواب مرحمت فرمائے اس میں میرا ہلڈی کلپ ہے منکرین حدیث کا صحیح بخاری پہ حملہ میں نے بتایا کہ بخاری مسلم میں موجود ہے کہ امم آئیشہ نے خود کلیر کیا کہ مباشرت سے مراد انٹر کورس نہیں ہے بلکہ بخاری مسلم کی لفاظ ہے کہ نبی علیہ السلام نے حالت حیز میں جب اپنی بیویوں سے صحبت کرنی ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو حکم دیتے کہ وہ ناف سے لے کر گھٹنے کے نیچے تک ایک مضبوط کپڑے سے اپنے آپ کو باندھ لیں پھر باقی جسم کے ساتھ وہ ان کے ساتھ مباشرت کرتے تھے یعنی انٹر کورس کے بغیر تو وہ کہتے ہیں جی قرآن میں آیا کہ حالت حیز میں عورتوں کے ساتھ انٹر کورس نہیں کرنا یہ تو امہ عیشہ کی بڑی مربانی ہے کہ امت تک یہ پیغام پہنچا دیا کہ یہ فرسودہ نظام ہے کہ عورت کوئی ناپاک ہو جاتی ہے حتیٰ کہ بخاری مسلم میں حدیث ہے امہ عیشہ کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام حالت حیز میں میری گود میں سر رکھ کے قرآن پڑھ لیا کرتے تھے ایک دن آپ اتقاب بیٹھے تھے تو مجھے کہا کہ بسترہ پکڑا دو بخاری مسلم کے الفاظ ہے تو امہ عیشہ کہتی ہیں کہ میں نے کہا کہ میں تو حیز سے ہوں تو آپ نے فرمایا ہے حیز دیرے آتھوں میں تو نہیں گوز گیا پکڑا یہاں تو لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں جی حیز والی عورت جو ہے وہ وضو نہ کرے تو وہ آٹا نہیں گون سکتی بچے کو دودھ نہیں پلا سکتی پتہ نہیں کتنی کتنی قسم کی جھوٹی باتیں جو نہ وہ پبلی کے اندر مشہور کی ہوتی ہیں یہ بالکل جھوٹ ہے